اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بیسٹ فوٹو ایڈیٹرنگ کے بارے میں بات کریں گے انڈرویڈ کا سب سے بیسٹ فوٹو ایڈیٹر کون سا ہے اور اس میں ہم تین چار ٹولز کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا باقی فوٹو ایڈیٹر سے کیسے یہ بیسٹ ہے سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور پہ جائیں تو دوستو پلے سٹور پہ جانے کے بعد اوپر آپ نے لکھنا ہے سنیپ سیڈ دوستو یہ گوگل کی اپلیکیشن ہے اور ہالی میں گوگل نے اسے لانچ کیا ہے تو سنیپ سیڈ آپ سرچ کریں تو کچھ جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ آئیکن آپ کے سامنے شو ہوگا گرین کلر کا اس پر پتہ سا بنا ہوگا تو میرے پاس آرریڈی انسٹارڈ ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو 4.5 دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ریٹنگ ہے اور پچاس ملین لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے تو دوستو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو پلس کے نشان آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں سے کوئی بھی اپنی پکچر اٹھا لینے نہیں ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک یہ پکچر پڑی ہے میں اسے اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ تو ہیر نارمل افیٹس ہے جو ہر فوٹو شاپ پہ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سٹائلز میں سے یوز کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ پلس کے نشان سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں میں کوئی ایک یوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کوئی اتنا خاص ٹول نہیں ہے یہ تو ہر فوٹو شاپ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹول جو ہے تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو ٹول پہ جب آپ جائیں گے تو اس طرح کی ڈیفرینٹ کافی سارے ٹول آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک ٹول جوز کرتے ہیں تو اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی پکچرز کو موک کر سکتے ہیں اور بلیک ایریا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آٹو کبر ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ کسی بھی آنگل میں اسے موک کرتے ہیں تو بلیک ایریا جو ہے وہ آٹو اس کو کبر ہو جائے گا تو آپ کی پکچرز کا سائز وہ ہی رہے گا اور ایریا آٹو جو ہے اس پہ کبر ہوتا جائے گا تو اس کے بعد دوستو یہ سیلیکٹیو کا جو اپشن ہمارے پاس سامنے سے جو ہے یوز کرتے ہیں اور اس کا کام دوستو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایریا کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا کلر آپ موک کر سکتے ہیں تو پلس کے نشان پہ کلک کر کے آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ یہ بازو کا میں کرتا ہوں تو یہ بازو پہ آپ بلس کے نشان پہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کلر اس کا تیز کم بھی کر سکتے ہیں آٹو سیلیکشن ہوتی ہے دوستو اس کے بعد دوبارہ ہم ٹولز پہ جاتے ہیں اگلے ٹول کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں بیک میں ایک بندہ کھڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس پکچر میں نہ نظر آئے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہیلنگ کا جو اپشن ہے دوستو ہم نے اسے یوز کرنا ہے تو ہم اسے یوز کرے اس پہ کلک کر کے ہم اپنی پکچر کو زوم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سیمپل کلک کرنا ہے آپ زیادہ زوم کر کے مزید صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غائب ہو چکا ہے اور پکچر میں بیک میں آپ کی کوئی بھی اس طرح کی پکچر ہے جو آپ موو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نیچے آ جائیں تو ہمارے پاس ایک اپشن آتا ہے آٹو فیس کا جو دوستو ہمارے پاس ایک اپشن آتا ہے تو آٹو فیس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سب سے زبردست فیوچر ہے اس کا جس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کے ذریعے اپنے فیس کو موو بھی کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس میں سب سے بیسٹ ایک جو ہے انہوں نے اپشن ایڈ کیا ہے گوگل کی اپ نے تو یہ ہمیں باقی سافٹ پہ کسی فوٹو ایڈیٹر میں نہیں ملے گا تو اس طرح ہم اپ ڈاؤن اور ریفٹ لائٹ اپنے فیس کو کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو سمائل پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے چیرے کی سمائل بھی لاز سکتے ہیں اور آٹو سمائل بھی یہ ایڈیسٹ کر دیتا ہے اگر دوبارہ سیٹنگ میں جائیں تو فیس لیند پہ اگر پہ کلک کرتے ہیں آپ تو یہ آپ اپنا فیس سلیم رکھنا چاہتے ہیں راؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں یا نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی اس میں مجود ہے تو سب سے بیسٹ اپشن یہ تھا تو اس سے آپ کو کافی ساری پکچر میں ایڈیٹنگ کرنے میں ہیلپ ملے گئے تو ڈیفرنٹ بے شمار اس میں فیوچرز ہیں فریمز وغیرہ ہیں یہاں سے آپ فریم وغیرہ بھی کوئی اپنی فوٹو پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے دوستو اس میں اپشنز ہیں جو آپ یوز کریں گے تو آپ کو یہ کافی پسند آئے گا تو آپ باقی فوٹو ایڈیٹر بھی یوز کریں لیکن اس میں جو اپشن ہے وہ باقی فوٹو ایڈیٹر میں نہیں ہے اسے لازمی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ من ثابت ہوگا یہاں سے دوستو آپ کو اسے سیف بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ پہ جا کے آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پر سیف ہوگی ہے میں اسے اپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ چینجنگ چینجنگ کر کے یہاں پہ اسے ایزیلی سیف کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ